ترجمہ دہی کے انصاف فواد چودری لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں عمل کی شفافیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام لوگوں کے اوپر اپلائے ہو سیاستدانوں کا اعتصاب بہت ضروری ہے لیکن ثابت چیف جسٹس کو محض اس لیے گرفتار نہ کرنا محض اس لیے تفتیش میں شامل نہ کرنا کہ وہ ثابت چیف جسٹس رہے ہیں یہ تو اعتصاب کے عمل کے اوپر انصاف کے عمل کے اوپر ایک تمانچہ ہوگا اور ابھی جو خاتون بیٹھی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ اعتصاب کے اوفیسلز نے ان کو کہا کہ آپ کو اس لیے ہم انصاف نہیں دلا سکتے کہ جو اس میں مرکزی ملزم ہے افتخار چودری وہ عدالت میں جج رہ چکے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا اس میں بات ہے کہ اگر فارمر چیف جسٹس کرپشن میں ملوث ہے ہاؤزنگ فراد میں ملوث ہے اس کا خاندان اور سب کے سامنے ہیں اس کے اوپر کاروائی عمل میں نہیں لی جائیں جناب جعوید اقبال صاحب نے جو موجودہ چیمن نیاب ہیں انہوں نے نومبر دوہزار سترہ میں ان متاثرین کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ان کو انصاف ملے گا لیکن اب تک ان کو انصاف نہیں ملا اور اب پھر بارہ اپریل کو ڈاکٹر امجد اور ان کے سائبزادے اور باقی لوگوں کو ملک سے باہر فرار کرا دیا گیا افتخار چودری اور پاکستان کے انفلوینشل حلقوں میں سے لوگ اس میں شامل ہیں اس میں کون افتخار چودری کو تحفظ دے رہا ہے کون افتخار چودری اور ان کی فیملی کو گرفتاری سے بچا رہا ہے یہ معاملہ بہت توجہ کا طالب ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا تمام جو سیگمنٹس ہیں پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو نہیں سکتا اگر صرف ایک آج سیگمنٹ جو ہے اس کے اوپر کرپشن فوکس رہے کرپشن کے لیے تمام اداروں کے اوپر نظر رکھنی ہوگی اور افتخار چودری اور ان کے خاندان نے اتنے بڑے سکیم میں جس طرح سے وہ شامل ہیں میں نیب سے مطالبہ کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف متاثرین ہیڈن ہاؤزنگ سوسائیٹی کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ افتخار چودری ان کے سائبزادے ان کی بیٹی داماد اور سمدھی ان کو فوری طور کے اوپر حراست میں لیا جائے اور کنیکشن دیکھا جائے کہ کیسے انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ مل کے اور باقیوں کے ساتھ مل کے اتنا بڑا عربہ روپے کا فراد کیا اور نیب کو میں یہ کہتا ہوں اس کے اوپر فوری کاروائی عمل میں لائی جائے ادروائز دوگ پھر نیب کو شک کے نظر سے دیکھیں گے کہ جہاں پر صرف اس لیے انصاف نہیں ہو رہا کہ سابق جج اس میں جو ہے وہ ملوگس ہے اور میں چیچس پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں ان کے سامنے یہ رکھتا ہوں ان کے اپنے ادارے کی عزت کا سوال ہے چیف جسٹس پاکستان نے ہمیشہ جناب ساکی بنصار صاحب نے یہ بات کی ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی نہیں بخشیں گے میں تو دیکھتا ہوں انہوں نے تو اپنے بیٹے کو آکے جھڑ پلا دی تھی کہ انہوں نے آکے سفارش کی انہوں نے اپنے داماد کو انہوں نے اپنے بیٹے کو تو یہ اجازت نہیں دی جو افتخار چودری اور ان کا خاندان کرتا رہا جسٹس ساکی بنصار کے اقدامات سے سپریم کورٹ کا کردار سپریم کورٹ کے قد میں اضافہ ہوا ہے لیکن یہ اضافہ اس وقت ہوگا زیادہ ہوگا جب ہم دیکھیں گے کہ جناب چیف جسٹس ساکی بنصار صاحب یہ واضح کریں گے ناب کے اوپر کہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کے یا عدالتی جو سابقہ چیف جسٹس ہیں ان کو وہ نام استعمال نہیں کریں گے ادارے کا اپنی ذات کو بچانے کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ناب کو فوری طور پر گرفتاری عمل میں لانی چاہیے افتخار چودری کی اور اس کے اوپر مزید کاروائی آگے بڑھائی جانے چاہیے اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر ایسٹس بیونڈ مینز پر رہنے کا الزام ہے وہ اسلام آباد میں بھی گھر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لہور میں ان کا چار چار کنال کے گھر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو فورمر ان کی تو کمائی نہیں تھی جس طرح کی شہانہ زندگی وہ گزار رہے ہیں ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں اگر نواز شریف کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اور ان کے خلاف تو تیس ہزار کروڑ کا الزام ہے افتخار چودری اور نواز شریف بھی پارٹنر ہی ہیں ما شاء اللہ کریکٹر بھی ایک جیسے ہی ہیں تو اس لیے ان کے خلاف کاروائی امپورٹنٹ ہے دوسری اہم بات جو میں لانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے علم میں وہ نواز شریف کی نئی پروپٹیز کے بارے میں جو انکشاف ہوا ہے وہ ہے مریم نواز شریف اب لندن جا کے بیٹھی ہیں جو کہتی تھی میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے ان کی پروپٹی نکل آتی ہے ہر ملک میں ان کی پروپٹی ہے ابھی تک تو صرف یوکے کی پروپٹیز کا انکشاف ہو رہے ہیں اگر ہمیں پوری ایک فل فلیچ اس میں تفتیش لانچ کی جائے تو ہمیں پتا چلے گا کہ نواز شریف کی پروپٹیز نہ صرف یوکے میں ہیں بلکہ یورک سورجلینڈ میں ہیں ان کی پروپٹیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یو اے ای میں دوبائی کی شیخ زیاد روڈ کے اوپر ان کی پروپٹیز ہیں اس کے علاوہ سیفور رحمان ان کا جو مین ایجنٹ ہے اس نے قطر میں پروپٹیز ان کے لیے لیے ہوئی ہیں ساؤدی ارے بیا میں ان کی پروپٹیز ہیں اتنی بڑی ایک کرپشن کی داستان ہے نواز شریف اور ان کا خاندان کہ اس کے اوپر پاکستان کے اوپر یہ لوگ جس طرح سے مسلط رہے ہیں جس طرح سے ایک مافیا پاکستان کے اوپر مسلط رہا ہے اور انہوں نے گدوں کی طرح نوچ کے پاکستان کو کھایا یہ ان کی پروپٹیز ان کے جو کارنامے ہیں وہ سامنے آنے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اب یہ مقدمے کو آگے لے جا رہے ہیں اور اس میں ڈلے ہو رہا ہے یہ ایک مقدمے کی جو قانونی طور کے اوپر میں پہلے بھی جناب عمران خان صاحب بھی اور میں بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر قائدین بھی محترمہ کلسوم نواز کی صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں ہم تمام تحریک انصاف اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن کیا ایک خاندان کو یہ اجازت دھی جا سکتی ہے کہ وہ تیس ہزار کروڑ روپیہ اٹھا کے ملک سے باہر لے جائے پاکستان کے جو سوبوں کے بجٹ نہیں ہے اتنے جس نے پیسوں کا نواز شریف نے جواب دینا ہے اور اب نواز شریف اور مریم نواز شریف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جواب دینے کے لیے عدالت میں بشک وہ میڈیا پہ جواب دے جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کا جواب تو دے وہ تو جواب پہلے کہہ جاتے ہیں میری کوئی پروپٹی نہیں ہے اب پروپٹیز مان گئے ہیں اب یہ نہیں بتا رہے کہ ان کا سو سو مانی کیا ہے سو لوگوں کے سامنے تو یہ بالکل کہلیں کہ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے اصل کرتود کیا ہے اور اپنے دونوں بیٹے جو ہیں وہ بھی لندن میں ہیں پھر اسحاق دار آپ نے دیکھا کال آپ نے دیکھا ان کی ویڈیو وائرل ہوئی بے شرمی کی اگر آپ نے تصویر دیکھنی ہو تو وہ اسحاق دار ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے بھاگے ہوئے وزیر اس وقت کے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے اپنا جہاز دے کے اس آدمی کو پاکستان سے باہر بھیجا چھ ہزار کروڑ روپے کی کرپشن کی منی لانڈنگ کے الزامات اس کے اوپر ہیں اور سارا سٹیٹ بینک کا میکنزم سارا ہم نے پاکستان کا جو تمام تر پیسوں کی ترسیل کا معاملہ ہے وہ ہم نے اسحاق دار کو سنپی رکھا اور اسحاق دار کو فرار کس نے کروایا شاہد خاکان عباسی نے کیا یہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر پاکستان کے قانون کے نظام کے اوپر ایک تمانچہ نہیں ہے جو کل ویڈیو آئی ہے کیوں اب تک اعتصاب عدالت جو کیس سن رہی ہے اسحاق دار کا یہ شاہد خاکان عباسی کو اب تک انہوں نے کیوں طلب نہیں کیا کہ آپ نے ایک ملزم کو فرار کروایا پاکستان سے کیا پاکستان پینل کورڈ میں اس کی سزا نہیں ہے پاکستان پینل کورڈ کے تحت جو لوگ بھی مجرم کو فرار کراتے ہیں وہ قابل تازیر جرم ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور کے اوپر شاہد خاکان عباسی صاحب کو اور ان بیورکریٹس کو فواد حسن فواد کو جنہوں نے خصوصی تیارے کے اوپر اسحاق دار کو فرار کروایا ملک سے ان کو طلب کیا جانا چاہیے اور ان کو ان کے اوپر ملزم کو فرار کرانے کی دفعات کے تحت ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ فوری طور کے اوپر چلنا چاہیے تیسرا امپورٹنٹ بات اب آتے ہیں بیورکریٹسی کی طرف جس طریقے سے بیورکریٹسی کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں خصوصاً جی ٹی روڈ کے اوپر جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کے اوپر ہمیں بڑے تحفظات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت نے بیورکریٹسی کے معاملات کے اوپر ہوم ورک نہیں کیا تمام وہ لوگ جو کے نیاب کا سامنا کر رہے ہیں کمپنیز کی معاملات میں جو ایک شہباز شریف نے ڈھکوسلا بنایا تھا کمپنیز کا جس میں آپ جو آڈٹ آیا ہے اس کے مطابق دو سو ارب روپے کے قریب بے ذاپتگیاں ہیں آپ نے ان کمپنیز کے کرتاؤں دھرتاؤں کو پوری جی ٹی روڈ کے اوپر ڈی سی لگا دیا ہے کئی کمیشنر لگا دیا ہے اور جو آر پی اوز اور ایس پیز لگایا ہیں جیلم میں حبیب اتر صاحب کو ڈی پیو لگا دیا جس نے گجرہ مالا کے جلسے میں نواز شریف نے جب کہا کہ بیوروکریسی اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ چلی جائے ہرتال پہ چلی جائے انہوں نے اپنی بیلٹ اتار کے نواز شریف کو اس جلسے میں پیش کی اس کو جیلم میں آپ نے ڈی پیو لگا دیا اسی طریقے سے باقی جگہوں کے اوپر جو ڈی پیو اور ایس پیز اور جو ڈی سیز انہوں نے تائنات کیے ہیں بلکل میں سمجھتا ہوں ہوم بک نہیں کیا گیا اور ہم ابھی جو ہے اس کے جو آفیسز ہیں نام ہم اس لیے اس وقت نہیں دینا چاہ رہے ان کے کہ ایک سرویس ہے سیول سرویس ہے اس سیول سرویس میں جو لوگ ہیں ان کا ایک رکھ رکھا ہو ہے ایک اعترام ہے کہ وہ چلے اس کے نام نہ آئے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خصوصی طور کی اوپر جو جی ٹی روڈ کی اوپر اپارٹمنٹس کی گئی ہیں یہ انتخابی دھاندلی کے زمرے میں آتی ہیں پھر ڈی جی اینٹی کرپشن مظفر رانجا جو کہ پچھلے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں لنچپن تھے دھاندلی کی ان کو ہٹایا ہی نہیں گیا وہ وہاں پہ ڈی جی اینٹی کرپشن لگے ہوئے ہیں وہ پٹواریوں کو بلا کے دھمکاتے ہیں سب کو بلا کے کسی کو کچھ ہو رہا ہے کسی کو کچھ ہو رہا ہے ان کو ہٹانے کی درورتی محسوس نہیں کی گئی ہے اسی طریقے سے جو ایمپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر کمیشنرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں دو تین تو ان میں ایسے ہیں جو جس کے بارے میں سب کو پتا ہے اور پھر دوسری یہ بات بھی بڑی انفورچنیٹ ہے کہ آئی جی پنجاب کے بارے میں کہا گیا ہے اور جو چیف سیکرٹری ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن دو تین لوگوں سے انہوں نے مشورے لیے ہیں ان ٹرانسفرز پوسٹنگز کے لیے ان میں ایسے لوگ ہیں جو بلکل نواز شریف اور رائیونٹ کے گھر کے لوگ ہیں ظلفکار چیما صاحب ہیں رانہ مقبول صاحب ہیں ان جیسے لوگوں سے آپ مشورے لے کے اگر اپوائنٹمنٹس کریں گے تو کیا اپوائنٹمنٹس ہوں گے لہٰذا پہلا میں یہ سمجھتا ہوں چیف سیکرٹری اور آئی جی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ریویو کریں خود فیصلے ریویو کریں بجائے اس کے کہ ہم کو آپ کو پوری لسٹ دینی پڑے اور ہمیں الیکشن کمیشن کو رجوع کرنا پڑے دوبارہ آپ خود ان کے اوپر دیکھیں جو لوگ بہت قریبی رہے ہیں اور پھر بڑی سمپل اور سیری بات تھی اس میں ٹرانسفر طوازلوں کے لیے کو بہت بڑی سائنس رکھ درکار تھی سمپل آپ نے دیکھنا تھا کہ جو لوگ رولز کی وائلیشن میں پنجاب میں اپنی تائناتی سے زیادہ عقصے تک تائنات ہیں ان کو آپ نے باہر بیجنا تھا سیم پوزیشن سندھ میں کی گئی ہے سندھ میں جو کی پوزیشن ہیں مسال کے طور کے اوپر آصف زرداری صاحب کے بینوئی فضل پیچو صاحب ان کو پھر سیکٹی لگا دیا ہے بھائی آپ ان کو سرندر کریں وفاق کو وہ کیسے سوبے میں رہ کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو باقی اپوائنٹمنٹس وہاں پر کی گئی ہیں ڈیپٹی کمیشنرز کی وہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ لڑکانہ سے ہو رہی ہیں اور بلاول ہاؤس سے ہو رہی ہیں اور باقی جو خیبر پختونخواہ میں جی ایو آئی کے بے شمار لوگ ہیں جن کو آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ لگا دیا ہے لہٰذا بیوروکریسی کی جو ٹرانسفرز اور پوسٹنگز ہیں ان کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کو فیصلے کو چاہتے ہیں کہ متعلقہ جو چیف سیکٹریز ہیں اور آئی جیز ہیں وہ خود اس کو ریویو کریں ہم نام سپیسیفائی ابھی نہیں کر رہے اس لیے نام نہیں سپیسیفائی کر رہے کہ پھر وہ بلکل یہ ایک بریکٹ ہو جائے گا کہ وہ دوسرے ہیں خود اداروں کو اپنے خیال کرنے چاہیے جس طرح میں نے چیف جسٹ پاکستان سے اپیل کی افتخار چودری کے معاملے میں کہ وہ خود دیکھیں کہ کیا یہ معاملہ ایسے چل سکتا ہے جس طرح سے یہ افتخار چودری کو کنسیشن دی گئی اسی طرح سے میں ایک ذمہ دار جماعت کی حیثیت سے ہم نام نہیں لے رہا لیکن آئی جی اور چیف سیکٹری کو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو بہت قریب ہیں وہ ان کے معاملات کو ریو کریں ظاہر ہے چیف منسٹر حسن اسکری صاحب کو تو علم نہیں ہوگا بڑے لوگوں کا یہ تو آپ کا کام ہے اور الیکشن کمیشن کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا وہ تو ججز ہیں ان کو تو فارمر نہیں پتا یہ آپ کا کام ہے اور اگر آپ نون لیگ کے چمچوں کڑچوں سے لے کے ایڈوائز لے کے تبدیلیاں ٹرانسفرز کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوں گی لہذا اس کے اوپر فوری طور کے اوپر ضرورت ہے بندلنے کی تیسرا اور اہم پوائنٹ میں یہ سمجھتا ہوں آج عمران خان صاحب نے مجھے یہ ہدایت کی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرے کہ الیکشن میں جو پولنگ کا ٹائم ہے وہ صبح سات بجے سے